اللہم صلی على سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری تیسری کلاس ہے میں نے اب تک جو دو کلاسز لی ہیں ان کو میں ایک پیچ پر خلاصہ ان کا لکھ دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی لفظ اس شکل کا ہوگا زرابہ سمیعہ اور کروما یہ تین قسم کی شکلیں بتائی تھی کہ جب اس شکل پہ ہوگا اس کو آنا کیا ہوگا مارا اس ایک مرد نے مارا اس نے سنا اس نے عزت دار ہوا یہ سب پاسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کے پڑھا تھا پیسیو وائس ٹھیک ہے اس کو ہم یوں کر دیتے ہیں زوریبہ سمیعہ اچھا اس کا پیسیو وائس نہیں آتا کیونکہ دیکھیں پیسیو وائس وہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اس پر کام کرے تو کروما عزت دار ہوا کریما کچھ بنتا نہیں ہے عزت دار کرنا تو نہیں ہے کرنا ہوتا تو ہم کہتے عزت دار کیا گیا یہ تو ہونا ہے ہونے کا نہیں پیسیو وائس ہوتا تو ہم کچھ اور مثال لے لیتے ہیں جیسے نوسیرہ مارا گیا سنا گیا مدد کیا گیا ٹھیک ہے یہ ایک پہلے دن کے اس کا خلاصہ ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب پریزرنٹ کی بات ہوتی ہے تو شکل کس قسم کی ہوتی ہے سیغے کی یا ذریبو مارتا ہے وہ مارتا ہے ٹھیک ہے یا سمعو وہ سنتا ہے ٹھیک ہے یا کرومو وہ عزت دار ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی کا پیسیو وائز یوزر ابو اب یہ شکلیں آپ کو یاد ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن میں جب یا ذریبو وہ مارتا ہے یوزر ابو کی شکل کا کوئی لفظ آئے گا تو وہ مارا جاتے ہیں اس کی پریکٹس میں اچھی طرح سے کروا چکا ہوں قرآن کی بہت ساری مثالیں دے چکا ہوں وہ مارا جاتا ہے ٹھیک ہے یسماعو وہ سنا جاتا ہے یونسرو وہ مدد کیا جاتا ہے یعنی اس کی مدد کی جاتی ہے پوری ڈیٹیل سے کل ہم یہ ان دو لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں اس کی بہت ساری میں نے قرآن میں مثالیں دی تھی کہ بھئی جب یہ سٹرکچر ہوگا تو یہ مطلب ہوگا یہ سٹرکچر ہوگا تو یہ مطلب ہوگا اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس لے کہ تاکہ ایک پیچ پر یہ پوری ڈیٹیل آ جائے تو جنہوں نے اپنے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے ان کے لئے آسان اچھا ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فائل کام کرنے والا اس کی میں نے بتایا تھی شکل کیا آتی ہے زاربون تھوڑا بڑا لکھ دیتا ہوں یہ دسٹر وغیرہ سے امیٹ نہیں سکتا زاربون مارنے والا ٹھیک ہے سامعون ناصرون اس کی جمعہ میں نے بتایا تھی زاربونہ زاربین ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قاتل ناصر ٹھیک ہے سامعین ناظرین بہت ساری مثالیں گذر چکی ہیں مارنے والے اچھا اور اس کی موننس آتی ہے زاربتن مارنے والی اس کی بھی بہت مثالیں دی تھی زارباتن بہت سی مارنے والیاں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ایک اور چیز ہم نے پڑی تھی اسی کا پیسیو وائز یعنی کسی پہ الڈا کام ہوا ہو تو زاربن سے کیا بنے گا مزروبن مارا گیا ہوا ایک مرد جس کی پٹائی ہوئی ہے دھنائی ہوئی ہو آج کل وہ بابا پھیلی بھی ہے نا تو پولیس جس جس کی بھی دھنائی کر رہی ہے اس کو ہم مزروب کہہ سکتے ہیں اور پولیس کو کیا کہہ سکتے ہیں زارب اس کی اچھا نیچے ہم مزید نہیں جا سکتے یوں یوں مزروبون مزروبونہ مزروبونہ اور مزروبین مندوبین بھی کہتے ہیں نا مندوبین بلانے جن کو بلائے جائے مندوب ہیں مزروبون مزروبین بہت سے مارے ہوئے بہت سے مارے گئے ہوئے یہ میں ایسے ہی ٹیڑا مڈا سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کے خلاصے کے طور پر وہ تو میں صحیح ترح لکھوا چکا ہوں بہت سے مارے گئے ہوئے مرد ٹھیک ہے اور اس کی مونس آتی ہے مزروبتن یہ میں یوں لکھ دیتا ہوں ہم داغ آتے ہیں ہمارے پاس جب ایکزام دیرے ہوتے تھے پیپر چھوٹا ہو جاتا تھا ہم لکیریں کیچ کیچ کے ہم دیا یہ جو پیپر چیک کرنے والا اس کا ایڈیک ہے کہ وہ خود ہی لکیروں سے چیک دیکھ لے گا تو یہاں سے ہم یہاں سے ٹن مارا ہم نے مزروبتن اور اس کی پلورل آتی ہے مزروبات جیسے مشروبات بہت ساری خاندانی قسم کی مثالیں ہم نے دی تھی مزروبتن ماری گئی بھی خاتون مزروبات بہت ساری ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا پچھلا کمپلیٹ ہو گیا آج ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ شروع میں میں چاہوں گا کہ جتنی جو مشکل مشکل چیزیں وہ ہماری شروع کے لیکچر میں لیمڑے جائیں تاکہ ہم پھر آگے سب آسان ہوگا اچھا یہ تو زربہ کا مانا مارا ہو گیا جو اس شیپ میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے جیسے میں نے قرآن کی بہت سی مثال فتح اللہ اور سمیع اللہ قرآن میں ہیں نا بہت ساری مثالیں اچھا یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مزدر ہے نا اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی اردو میں تو ہوتی ہے کرنا کھانا پینا نا آرہا ہے نا آخر میں عربی میں نہیں ہوتی لیکن کچھ مزدر ایسے ہوتے ہیں جن کی خاص شکل ہوتی ہے وہ ایک مخصوص شکل کے ہوتے ہیں اور وہ وہ شکل ان کی چینج نہیں ہوتی جیسے میں ایک آپ کو مثال دوں ہم اردو میں کہتے ہیں یار اس بات کا بھی احتمال ہے کہتے ہیں نا اس بات کا بھی احتمال ہے تو ہم احتمال کو اردو میں کیا کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا احتمال ہونا ایسے ہی ہے نا اختتام لکھا ہوتا ہے نا اختتام کیا مطلب کسی چیز کا ختم ہونا تو اردو میں تو یہ ہونا آ رہا ہے آخر میں لیکن عربی میں کیا ہے یہ افتعال کی شکل بن رہی ہے افتعال اختتام احتشام اور انتظام بھئی ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں ہے انتظام کا مطلب ہم اردو میں کیا کہیں گے کسی چیز کا انتظام ہونا انتظام ٹھیک ہے نا اور انتشار یار معاشرے میں انتشار نہیں پھیلاو یار تو یہ اردو میں بھی خالصتاً عربی کا ایک ورب ہے یہ انتشار اختتام احتمال اور ابتسام مسکرانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تبسم سے نکلا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ بھائی کچھ مصدر ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی مخصوص شکل ہوتی ہے تو جن مسادر کی مخصوص شکل ہوتی ہے نا وہ کون کون سے مسادر ہیں وہ متعین مسادر ہیں تو وہ جو متعین مسادر ہیں وہ میں آپ کو اب ایک ایک کر کے بتاؤں گا تاکہ وہ کہیں بھی قرآن میں آ جائیں تو اردو میں میں نے بتایا نا کہ آپ کو اردو میں تو بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے تو فوراں آپ کو پتا چلے جائے گا بھائی یہ والا مصدر یہ ہے تو ان میں ایک کہلاتا ہے افتعال یعنی وہ مصدر جو جس کی شیپ اس جیسی ہو جیسے اقتصاب 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 کمانا کیا ہوتا ہے کمانا کسب سے نکلے احتصاب یہ اپوزیشن کا اکثر نعرہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو احتصاب ہونا چاہیے احتصاب کا مانا کیا ہے حساب لینا کسی کا حساب کتاب کرنا حساب سے نکلے احتصاب احتصاب اور احتقاف زندہ بات یہ سب آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ تو اردو ہی سیکھ رہے ہیں انتقال ہو گیا بھائی اب یہ جو کیمرے میں سن رہے ہیں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لوگ وہ خود سوچے ہیں بہت سارے لفظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں احتقاف کا مانا کیا ہے عاقف کہتے ہیں کہیں بیڑھ جانا جم کے احتقاف کا مانا کہیں اپنے آپ کو باؤن کر لینا احتقاف اور انتقال ہو گیا بھائی انتقال دیکھیں اردو میں نقل ہے نا نقل نقل کا مانا کیا ہے ایک چیز کو ادھر سے ادھر لے جانا نقل کر رہے بھائی اس کا سارا اگزیمنیشن ہال میں جا آپ نقل کر رہے ہوتے ہیں سارا اس کی کاپی میں جو لکھا بھائی ادھر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں آپ تو یہ بھی نقل ہے تو انتقال کا مانا نقل کرنا نقل ہونا یعنی منتقل ہونا انتقال ہو گیا حضرت جی کا کیا مطلب یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے وہ شفٹ ہونا انتقال اور جلدی شابہ شخاندانی مثالیں جو سن رہے ہیں ویڈیو وہ بھی اپنے دماغ سے سوچیں اب مثالیں دے ارتقاء یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے اردو کا گاڑا لفظ ہے لیکن یہ بھی استعمال ہوتا ہے ترقی سے نکلا یہ ارتقاء دوروین کا جو نظریہ تھا نا اولیشن اس کو ارتقاء بھی کہتے ہیں یعنی ایک چیز بتدریج ترقی کی ہے کسی چیز نے ارتقاء ہو رہا ہے اور اجتماع واہ 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 رافق واسخان آج جو ہے نا آپ میری طرف سے چار لڈو اپنے خرچے پر کھا لینے جا کریں اجتماع جمعونا اجتماع یہ سب عربی کے الفاظ ہیں لیکن آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ یہ اردو میں کسرہ سے استعمال ہو رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم سکھا کیوں رہے ہیں ہم صرف آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے قرآن مجید کو جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کے لئے قرآن مجید کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے اجتماع اب دیکھیں اس قسم کی الفاظ قرآن میں جہاں بھی آ جائیں بہت آسان اور لیکن ابھی آپ اس فارم میں نہیں آئیں گے یہ آئیں گے ایسی فارم میں آئیں گے تھوڑے چینج ہوں گے اس لئے آپ وہ والی شکلیں کبھی قرآن میں دیکھی نہیں ہوتی تو آپ حیران ہوگے یہ کیا لفظ ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں گا یہی الفاظ ہیں جو مختلف شکلیں تبدیل کر کے قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ میننگ میں بہت آسانی ہو جائے گی اجتماع اور انتشار انتشار اور انتخاب سبحان اللہ مولانا صفی صاحب بھی بیٹھے ہیں انتخاب منتخب کرنا اور انقلاب یہ بابے ایک افتعال ہوتا ہے ایک انفعال ہوتا ہے دونوں کی شکلیں ایک ہی جیسے ہوتی ہیں تو ہم دونوں کے ایک ہی اس میں لپیٹ دیں گے کیونہ ہم نے فنٹر تو بنانا نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ قرآن میں ہم نے آپ کو جو دیکھ کے پتا چل جائے بھائی اس کا مطلب کیا ہے آپ کو اور بھی خود آ جائے تو ہم اس میں جو ہے نا وہ ایک بابے افتعال ہوتا ہے ایک انفعال ہوتا ہے لیکن اس چکر میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے انفعال کو بھی ہم اسی میں لپیٹ دیتے ہیں تو ہو گیا جی ان انقلاب یہ بھی اسی سے ملتا ہے جلتا ہے انقلاب امتزاج بھائی بڑا حسین امتزاج ہے یعنی مزج کہتے ہیں ملا دینا مرج کر دینا امتزاج اجتناب اجتناب ٹھیک ہے یہ ہو گئے بہت سارے آپ کے پاس ورب آ گئے جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں بھی استعمال ہو رہے ہیں لیکن قرآن میں کچھ تو ایسے ہی آ رہے ہوں گے لیکن کچھ کی شکل تھوڑی سی چینج ہوگی تو وہ چونکہ آپ کو اصل صورت معلوم نہیں تھی اس لئے وہ آپ کو اس سے وحشت ہے کہ قرآن میں کون صرف استعمال ہو رہا ہے تو اب ہم بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ الفاظ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ اقتصاب ہے نا اس کا جب ماضی آئے گا جو پاسٹ آئے گا اس کا اقتصاب سے بنے گا اقتصابہ اقتصابہ جو ضربہ تھا نا ضربہ وہ ضربہ جس کا مانا تھا اس نے مارا وہ اس ورب کا تھا جس کے کوئی خاص ورب کی شکل نہیں ہوتی جن ورب کی کچھ مخصوص شکلیں ہوتی ہیں تو وہ ان کے پھر ایک جیسا جس شکل کا ورب ہوگا اسی شکل کا اس کا پاسٹ بنتا ہے جیسے اس کا ورب کیا آ رہا ہے اقتصاب اقتصاب تو اس کا پاس اقتصاب کو چینج نہیں کریں گے اقتصابہ اسی طرح ہو جائے گا یعنی اقتصابہ کمایا اسے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں کمایا اس نے ٹھیک ہے نا اور کیا تھا اجتناب ارے اشتناب تھا نا تم ایسا کرو یہ پرچہ اپنے سامنے رکھو اور جو ورب ہم نے لکھے ہیں ان کو پڑھ کے سناتے رہو جلیلی لکھے ہیں تم نے شابش دوسرا ورب ہم نے کیا تھا جلدی بتاؤ اعتقاف تھا نا اعتقاف کا معنی اعتقاف کرنا تو اس کا پاس کیا آئے گا اعتقافہ اب آپ کو بنانا مشکل ہوگا آپ کہیں گے اقتصاب سے ہم کیسے بنا اقتصابہ تو آپ کو بنانے کی ضرورتی نہیں ہے ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں جہاں اقتصابہ لکھا تو آپ سمجھ لیں اقتصاب سے نکلا ہے اور اقتصابہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس نے اقتصاب کا معنی تو آپ کو پتا ہے نا کمانا تو اقتصابہ کا معنی اس نے کمایا اعتقاف کا معنی سب کو پتا ہے تو قرآن میں اعتقافہ لکھاو آئے گا تو مطلب کیا ہوگا اس نے اعتقاف کیا اعتقافہ اس نے اعتقاف کیا ہی اعتقافڈ اور انتقال اب عربی میں ہم کیسے کہیں گے انتقال انتقال تو ایک ورب ہے انتقال ہو گیا یعنی انتقال ہونا کسی کا انہ لیلہ ہو چکا ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم انتقالا اب آپ لوگ بولنا پڑے گا نا اپنے موہ سے آپ لوگوں کو انتقالا انہ لیلہ ہو گیا اس شخص کا انہ لیلہ ہو گیا گزرے زمانے میں ہی ہو گیا فیوچر کی خبر تو ایسے بھی نہیں دی جا سکتی کہ فلاں کا انہ لیلہ ہونے والا ہے تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے انتقالا اور ہم نے جلی جلی احتساب 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 یہ وہ کتنی آسان زبان ہے یار اس نے احتساب کیا اور انتشار انتشارا پھیل گیا عربی بھی جب ہم کہیں گے نا خبر پھیل گئی تو ہم کہیں انتشار الخبر خبر کیا ہو گئی پھیل گئی آگے انقلاب انقلاب انقلابا وہ منقلب ہو گیا یعنی وہ پھر گیا انقلاب کو مانا تو اُلڑ جانا سارے سسٹم کا تو انقلابا سسٹم سسٹم کیا ہو گیا اُلڑ گیا اور امتزاج امتزاج امتزاجا فلان چیز مل گئی ہم تو اس کے آگے فائل تو بتا نہیں رہے نا جو سبجیکٹ ہے وہ تو ہم شو نہیں کر رہے چلیں اب قرآن سے مثالیں دو اجتماع جمع ہوئے یہ جیسے ہم کہتے ہیں اجتماع الناس الناس عربی میں لوگ کو کہتے ہیں لوگ جمع ہوئے ٹھیک ہے اور احتساب 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 فلانے حساب لیا قرآن سے اب اس کی مثالیں دو حافظ صاحب جلدی شابش آپ بھی بتائیں صفیح آپ بھی حافظ ہیں نا جلدی قرآن سے مثالیں سوچیں اقتربت الساعت قرآن میں آتا ہے اقتربا قرآن میں ایک مثال آتی ہے اقتربت الساعت وانشقل کمر چھبیس میں پارے میں ہے اقتربت الساعت یہ لکھ دوں یہاں پہ بھئی نہیں نہیں آرہا چلیں اگلا پیج قرآن کی اب مثالیں سوچو سوچو شابش ہر مثال سوچنے پہ آپ کو میری طرف سے شاباش اقتربا اقتربا کا معنی قریب ہو گئی قرب سے ہے نا اقتربا اقتربا اور احترقا احترقا قرآن میں احترقا کا لفظ ہے حرق جلانے کو کہتے ہیں حریق عربی میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں شاید اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا لیکن احترقا ہے جلنا اور شاباش قرآن کی مثالیں دو ان شرح ان شرح قرآن میں کہاں استعمال ہوئے چلیں لیکن یہ یہ جو ہے نا کیا ان تعال چلیں خیر یہ بھی کافی ہیں ہمارے لیمثالیں آگے چلتے ہم تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس کا پاس جو ہے نا جب کوئی مزدر اس وزن پہ ہوتا ہے اور اس وزن پہ مصادر بہت ہوتے ہیں ورب بہت ہوتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا پاسٹ ذربہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اس شکل کا ہوگا تو اس شکل کا جو بھی لفظ قرآن میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کے دیکھ لینا ہے یار اقتربہ یہ قرب سے نکلا ہے قرب سے ٹھیک ہے نا اور اقتصابہ یہ کسب سے نکلا ہے کسب کمانا کمانا اور انتقالہ یہ انتقال سے نکلا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اردو سے آپ کو بہت زیادہ مدد مل جائے گی یہ ہو گیا اب اس کا پیسیو وائس کیسے بنتا ہے جتنے الفاظ تھے اقتصابہ ہم دیکھو ذربہ سے کیا بنا تھا ذربہ سے بنا تھا زوریبہ مارا اس نے مارا گیا وہ تو اقتصابہ سے بنے گا اقتصابہ ٹھیک ہے ایک تصابہ کو اُلڑ دیں گے کیا بن جائے گا اقتصابہ اقتصابہ کمایا گیا وہ ٹھیک ہے کسی چیز کو کمایا گیا ہو تو اس کو ہم کہیں گے اقتصابہ وہ کمائی گئی وہ چیز انتقلا منتقلونا انتقلا اور کیا ہے بھئی اعتقاف اُعْتُقِفَ ٹھیک ہے نا اُحْتُسِبَ بس یہ خود ہی بناتے چلے ہیں اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کرنا ہے پہلے لفظ پہ پیش ڈال دینا ہے اور یہ والے لفظ پہ پیش ڈال دینا ہے اور آخر سے پہلے والے لفظ پہ زہر یعنی اُلڑ دینا ہے اس کو پورا اُلٹا مانا ہو رہا ہے نا تو زبر زہر پیش ہی سارے اُلڑ دیئے ہم نے تو اقتصابہ سے اُکْتُسِبَ احتملہ سے اُحتُمِلَ انتقلہ سے انتقلہ ٹھیک ہے یہ میرا خلق کے لئے روگئی یہ بات آگے ہم چلتے ہیں اس کا جو مزارے آئے گا یعنی پریزنٹ زربہ سے آ رہا تھا یَزْرِبُ تو اقتصابہ سے آئے گا یَکْتَسِبُ ٹھیک ہے وہ کماتا ہے یا کمائے گا یا کمائے گا قرآن میں ہے نا لہا ماں کا ثبت وعلیہا مکتَ ثبت وہ کیا تھا حاصل میں ماں اقتصابہ تو اقتصابہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ٹھیک ہے نا بھئی سورہ بقرہ کے آخر میں ہے لہا ماں کا ثبت وعلیہا مکتَ ثبت تو اقتصابہ ہے وہ مکتصابہ حاصل میں تھا ماں اقتصابہ یہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے وہ کماتا ہے یا یَکْتَسِبُ جیسے زربہ سے یَزْرِبُ کا معنی مارتا ہے یا مارے گا تو یَکْتَسِبُ کا معنی کماتا ہے یا یعنی پاس سے پریزنٹ میں جائیں گے تو اسی طرح تو کیونکہ اس کا جو ورب ہے وہ اقتصاب ہے افتعال ہے تو وہ ورب کے الفاظ سارے برقرار رہیں گے اس میں اقتصاب سے یَتَسِبُ ٹھیک ہے احتمال ہے نا یَخْتَمِلُ اب آپ لوگ جتنے بھی ویڈیو پر لیکچر سن رہے ہیں وہ بھی اپنی زبان سے دھوراتے چلے ہیں آہوہی شاوش جلدی بتاؤ پہلے لفظ اعتقاف سے مازی کیا ہوگا مزارے کیا ہوگا یَتَقِفُ مازی کیا ہوگا بھئی بولے نا یار سب لوگ بولے نا مازی کیا ہوگا انتقال سے انتقالا مزارے کیا ہوگا یَنْتَقِلُ اِرْتَقَيَا یرتقیو چلیں اجتماع سے مازی کیا ہوگا اجتماع مزارے کیا ہوگا یجتمیعو انتشار مازی کیا ہوگا انتشار مزارے ینتشیرو انتخاب الیکشن اور انتخاب انتخابہ وہ منتخب ہوا مزارے کیا ہوگا ینتخیبو شاوش انقلاب مازی کیا ہوگا انقلابہ مزارے کیا ہوگا آپ کو یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی لیکن جب قرآن میں یہ ورڈ آئے گا تو پہچاننے میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی اور میں جب تفسیر پڑھاؤں گا تو اس میں بھی ساتھ ساتھ ہماری پریکٹس یہ چلتی رہ گی کہ دیکھیں یہ وہ لفظ آگیا یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا تو اس سے آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ بڑی مہارت ہو جائے گی اس کا پیسیو وائز کیا آتا ہے یک تسیبو کا جیسے زرابہ سے زوریبہ یزربو سے یزربو یزربو تھا نا تو یک تسیبو سے یک تسابو یعنی پیسیو وائز میں پورے لفظ کو یوں کر کے اُلٹ دینا ہے بس ہم نے ٹھیک ہے نا کیونکہ مانا بھی اُلٹا ہو رہا ہے نا جس جو کام کرنے والا تھا اُلٹا اسی پہ بلی آگئی تو ہم نے زبر زیر پیش کو ہی پورا اُلٹ کے ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ایک اس کے ہنٹس ہیں جس سے یاد رہے گا کہ پیسیو وائز میں کیا ہوتا ہے جو ادھر ہے نا پورے سیگو کو گھما کے اُلٹ دیں زرابہ سے زوریبہ گھما دیا گئے آپ نے اس کو یزربو کو یزربو اُلٹا دیا آپ نے اس کو تو یک تسیبو کو کیا کر دیا یک تسابو وہ کماتا ہے یک تسابو وہ کمائی جاتا ہے وہ کمائی جاتا ہے اب باقی جلی علی بتاؤ شاباش احتساب احتساب یح تسیبو کماتا ہے سوری احتساب کو معنی تو حساب لینا یح تسیبو حساب لیتا ہے یح تسیبو حساب لیا جائے گا اور اکتساب ہو گیا اعتقاف ماضی اعتقاف مزارے یعتقف پیسیبو وائس یعتقف ٹھیک ہے نا انتقال انتقالا پاسٹ انتقلا پیسیبو وائس ہو گیا مزارے ہوگا ینتقلو اور مزارے کا جو مجہول جسے کہتے ہیں پیسیبو وائس کہتے ہیں وہ کیا ہے ینتقل آگے چلو اعتقا کو چھوڑے یہ لفظ مشکل ہے لوگوں کے لئے سمجھنا ہے اجتماع اجتماع اور مزارے یجتماع آخر والے لفظ پر نا اس سے پہلے زبر آئے گا مجہول میں میں لکھی دیتا ہوں یار اس کو کنفیوز رہیں گے جلی علی سارے الفاظ بتاؤ شاباش بلکہ میں ایک اور چیز پڑھا دوں پھر اکھٹا ایک پیچ پر پورا خلاصہ لکھ دوں گا اچھا یہ تو ہو گیا اس کا ماضی اس کا مزارے اور اب ہم نے پڑھا تھا جو زربہ ہے جس کا مزارے یزریبو آتا ہے اس میں ہم نے بتا تھا بتایا تھا کہ پیسیو وائس کیا ہوتا ہے پھر ہم نے اس میں فائل بتایا تھا نا کیا ہوتا ہے زاربن پھر ہم نے بتایا تھا اس میں مفہول وہ کیا ہوتا ہے مضروب تو جو مزدر جن کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے نا ان کا اس میں فائل بھی اسی شکل کا ہوگا جیسے مزدر کیا ہے اقتصاب اسی کو ہم لے لیتے ہیں اس کا مانا ہے کمانا ٹھیک ہے اس کا ماضی بھی اسی شکل کا تھا ایک تصابہ یہ میں لکھ دوں تاکہ لوگوں کو اس کا مجھول کیا تھا اقتصابہ ٹھیک ہے موزارے کیا تھا یک تصابہ یک تصابہ مجھول کیا ہے یک تصابہ یہ کمپلیٹ ہو گیا اس نے کمایا وہ کمایا گیا وہ کماتا ہے وہ کمایا جاتا ہے ٹھیک ہے پیسیو وائز ہو گیا اب اس کا اس میں فائل کاسب نہیں آئے گا اس کے اس میں فائل جیسے ظاہری بات آتا تھا نا کیونکہ جس شکل کا مزدر ہے اسی شکل کا اس میں فائل مک تصیبن یعنی یہ یک تصیبو جیسا ہوگا جی تو اس کا جو اس میں فائل آئے گا یعنی کام کرنے والا تو یہ اقتصاب ہے نا اس کا اس میں فائل آئے گا بلکل اس کی مزارے کی شکل کا اقتصابہ سے اقتصابہ یک تصیبو یک تصیبو تو یہ جو یک تصیبو ہے نا بلکل اسی شکل کا آئے گا یک تصیبو کو آپ بنا دیں گے مک تصیبن ٹھیک ہے مک تصیبن میں اردو میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اردو میں یہ بہت استعمال ہوتی ہیں اس میں فائل مقتصب مقتصبن کمانے والا اب دیکھیں اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے محتصب کہتے ہیں نا بینکوں میں لکھا ہوتا ہے محتصب حساب کرنے والا اور محتشم بھائی محتشم کیا کر رہے ہیں آج کل کہتے ہیں نا لوگ حشمت سے نکلائے حشمت کہتے ہیں جاہو جلال اور حشمت تو احتشام حشمت والا محتشم وہ بھی حشمت والا یعنی وہ شخص جو حشمت والا ہو اور ممتحن زندہ بات امتحان یہ بھی اسی شکل کا ہے نا امتحان یہ امتحان اقتصاب کی طرح ہے نا امتحان امتحان لینے والا تو ممتحن ماضی آئے گا امتحانہ مجھول یعنی پیسی وائس آئے گا امتحینہ مزارے آئے گا یمتحینو مجھول آئے گا یمتحانو ٹھیک ہے اس میں فائل آئے گا ممتحن ویرے گوڑی یار رافے بھائی میں تو آپ کو بے وقوع سمجھتا تھا یار ممتحین مہتمیم مدرسوں میں ہوتے ہیں مہتمیم صاحب کچھ تو خیال کریں اتنا چندہ آ رہا ہے بھائی کچھ ہمیں بھی تو ہمیں کیوں دال کیوں کھلا رہے ہیں اس طرح مہتمیم پر اشکال ہوتا ہے نا مہتمیم مہتمیم ٹھیک ہے نا یہ کس سے نکلا ہے احتمام یہ مزدر تھا اصل میں احتمام سوری احتمام احتمام کہتے ہیں کسی چیز کا بڑا احتمام کی ہے بھائی آپ نے تو مہتمیم احتمام کرنے والا مہتمیم تو مدرسوں میں جو نازم ہوتا ہے اس کو مہتمیم کہتے ہیں وہ احتمام کرنے والا ہوتا ہے اور احتمام بھی ایک مثال ہمارے پاس آگئی ٹھیک ہے نا اور منتظم زندہ بات کیا خوبصورت لفظ کہا ہے منتظم منتظم انتظام مزدر کیا ہے انتظام ٹھیک ہے نا تو انتظام کا معنی ہوتا ہے منتظم جو منیجر ہوتا ہے نازم بھی کہتے ہیں اس کو نظم سے نکلائے انتظام سے منتظم نظم سے نازم منتظم اور منتظر منتظر ہوں ستاروں کی وہ ذراہت اندھوری کا شعر ہے نا منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلالوں گا اشارہ کر کے کیا اس خاندانی شعر ہے یار منتظر انتظار سے ہے نا ارے بھائی ہوتا نہیں ہے یار انتظار کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں بھائی انتظار کر رہے ہیں تھک گئے یار انتظار کیا یہ اقتصابی تو ہے تو کیسے اردو عربی اردو ایک ہی زبان ہے تو ہم اسی کا جب اس میں فائل بناتے ہیں منتظر یار میں کب یعنی انتظار کرنے والا کب سے منتظر ہوں آپ جوابی نہیں دے رہے آپ کیوں بھائی کوئی پرابلم اس میں کس قدر آسان یار منتظر اور انتظام وہ مثالیں دیں جو اردو میں سوال ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہونے یاد کرنے میں اور مبتسم بھی لفظ اس سے مال ہوتا ہے نام ہوتا ہے لوگوں کا مبتسم بھائی ہمارے ہاں تو آتے ہیں بڑے مشکل سے ہیں یعنی وہ خود بھی ایک مشکل پرسنیلیٹی ہیں تو ان کا نام بھی تھوڑا لوگ مبتسم نکالنا مو سے مشکل ہے نا اور ممتاز رہنے دیں فیلات اور ملتظم ہم التظام کرنے کسی چیز کا اور معتدل کہتے ہیں بڑا معتدل آدمی ہے اعتدال والا عدل والا یہ عدل سے نکل آئے اعتدال اوہی یہ سارے لکھو آخر میں خلاصے کی طور پر پھر ایک پیچ پر لکھنے ہم نے اس کو سمجھ رہو کیا نام ہے تمہارا یار واسخ خان اعتدال معتدل ٹھیک ہے نا معتدل اعتدال والا اعتدال سے نکلائے معتدل اور مجتہد بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مجتہدین کا یہ فیصلہ ہے اعتدال جہد سے نکلائے جہد کہتے ہیں کوشش کو اعتدال کوشش کرنے والا سوری کوشش کرنا اور مجتہد کوشش کرنے والا اس میں فائل ہو گیا ٹھیک ہے نا اور یہ اجتہاد بھی لکھو شاہوہ جلدی سے اور منتخب وہ الگ ہے وہ پیسے اس میں چلا جائے گا منتخب نمائندے جو ہوتے ہیں نا وہ الٹا کر دیا اپنے اس کو اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اسی کا جو فیلے مجھول آئے گا جیسے زاربن مارنے والا مضروب جس کی پٹائی ہوئی ہو تو مقتصب کمانے والا مقتصب بہت آسان ہے سین کے زیر کو زبر سے تبدیل کر دینا ہے کیونکہ اس سے زیادہ الٹنا مشکل ممکن ہی نہیں ہے نا ہمارے لئے ہے مقتصب کو مقتصب بنا دیا ٹھیک ہے اور کتنا الٹیں گے آپ بتاؤ مقتصب کو مقتصب تو نہیں کر سکتے ہم تو مقتصب سے کیا بنا دیا مقتصب مقتصب وہ چیز جو کمائی جائے کمائی گئی ہوئی چیز اب ہم کہہ سکتے ہیں منتخب ہمارے منتخب نمائن دیں کیا مطلب جو انتخاب جن کا کیا منتخب وہ ہوتا ہے جو انتخاب کرنے والا ہوتا ہے منتخب وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے منتخب نمائن دیں منتخب جس کا انتخاب یعنی زبر ہوگا تو پیسیو وائز زیر ہوگا تو اس میں فائل زیر ہے منتخب ہے تو کام کرنے والا زبر آ گیا تو جس پہ کام کیا جائے بہت آسان ہے میں نے کہا نا زبر زیر کھیل گئے پوری عربی زبر زیر پہ کھیل رہی ہے پیسیو وائز میں وہ تھوڑا زبر زیر چینج کر دو اچھا بھائی ممتحن اچھا یہ سب چیزیں استعمال نہیں ہوتی نا جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ہم اس کی مثالیں دیں گے معتمد یہ تو لوگ نہیں سمجھتے معتمد جس پر اعتماد کیا جائے معتمد اعتماد کرنے والا اور منتظر منتظر کا معنی انتظار کرنے والا منتظر جس کا انتظار کیا جائے اور کافی ہو گیا میرا خیال ہے اچھا اب ہم اس کے مقتصب کی جمع کیا آتی ہے وہی زارب کی کیا آتی تھی زارب کے آخر میں ہم نے کیا لگایا تھا واؤ اور نون یہ لگا دو یا یا اور نون لگا دو تو یہاں بھی ایسا ہی ہے بہت آسان مقتصب سے مقتصبو نہ کر دو دا غدو نہ ہوتا ہے نا پشتوں میں وہ اسی سے نکلا ہے کہتا ہے نا دا غدو نہ کینا میدانو نہ دی مقتصبو نہ واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا کمانے والے بہت سارے اور مقتصبینہ بھی ہوتا ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ کو کیا پتا چلے گا کب مقتصبو نہ ہوتا ہے اور کب مقتصبینہ ہوتا ہے تو اس کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت ہے نہیں تو قرآن میں ہم نے بس اتنا سمجھنا ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے تو مقتصبو نہ مقتصبینہ ٹھیک ہے یہ جمع آگئی مونس کے آتی ہے بہت آسان زاربن کے آخر میں زاربتن لگا دیا تھا نا تا لگا دیا تھا تو یہاں بھی ایسے یہ مقتصبو نہ کے آخر میں کیا لگا دیں گے تا تو مقتصبتن اور جمع مقتصباتن ٹھیک ہے آسان ہے میرا خیال ہے میں اب اس کا پورے کا خلاصہ ایک پیج پہ لکھ دیتا ہوں آج وہ کمانڈر صاحب نے کہا نا آخر میں خلاصہ لکھ دیا کریں ہمیں آسانی ہوتی ہے وہ آڈیو میں نے سن لی تھی چار منٹ میں چار منٹ میں خلاصے کے لیے کافی ہیں اچھا شاہب آج بتاؤ بھئی آج ہم نے پڑھا ہے باب افتعال اور اس کی مثال پڑھئی ہے جیسے اقتصاب ٹھیک ہے اچھا میں جب لائف سیشن لوں گا نا جن کی ریجسٹریشن ہوئی ہے ان سے پھر میں جتنی مثالیں میں نے لکھوائی ہیں سب کی بارے میں میں پوچھوں گا کہ اس کا پاس کیا ہے فیوچر کیا ہے یہ سب وہ پہلے سے پریپیریشن کر کے بیٹھیں گے ایسا نا وہاں بھی میرا دماغ کھا رہے ہوں بیٹھ کے اقتصاب ماضی ہم نے پڑھا اقتصاب اس کا مجھول ہے اقتصاب 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 ٹھیک ہے مزارے ہے یکتصاب یہ نکتہ خامخہ میں لگ گیا یکتصاب اور مجھول آئے گا یکتصاب ٹھیک ہے کمپلیٹ اس میں فائل مکتصیبن مکتصیبن اس میں مفعول مکتصبن ٹھیک ہے یہ ہوگیا اس مفعول اس مفعول میں نے نہیں بتایا تھا تو وہ بھی ابھی سن لیں وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے مکتصبن کمانے والا مکتصبن کمائی گئی بھی چیز جس چیز کو کمائی جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے جمع آئے گی مکتصبن ہاں مکتصبن ہے نا منتخب جیسے بتایا تھا مکتصبون یا بینہ اس پورا نہیں دکھ رہا ہمیں بونہ یا بینہ اور اس کی بھی وہی ہوگی یہ سوری یہ زیر ہے اس کے نیچے مکتصی بونہ مکتصی بینہ اور یہ مکتصبون مکتصبین یعنی سین پہ زبر رہے گا یہاں سین پہ زیر رہے گا اس کو بھی آپ بنا دیتے ہیں مکتصبون اور مکتصبینہ جس چیز کو کمائے جائے مونس کے آتی ہے مکتصی بطن ایک شوشہ چھوڑی گیا مکتصی بطن کمانے والی لیوریل آئے گی اس کی مکتصی بات آئیس سے نیچے نہیں آرہے آپ بے پھگر رہے ہیں مکتصی بات مکتصی بات اگر یہ زبر زیر نظر نہیں آرہے تو آواز تو میری سنائی دے رہی ہے نا مکتصی بات لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کمانے والی بہت ساری لیڈیز اور مکتصہ بات ہمارے ایک دوست پتھان تھے ڈرائیور بس کے میں نے کہنا کہا یار لیڈیزوں نے بڑا تنگ کیا لیڈیزوں نے بس میں وہ جگہ نہیں ہوتی نا بیٹھنے کی وہ شور کر رہی ہوتی تھی تو کہنا ہے لیڈیزیں بہت تنگ کرتی ہیں تو میں نے کہا یار لیڈیز وہ تو لیڈی کی خود ہی جمع ہیں تو آپ نے اور اس کو جمل جمع بنا دیا مکتصہ بات ٹھیک ہے ہو گیا بس یہ کمپلیٹ بہت ساری وہ چیزیں جن کو کمائے جائے تو اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دے دی اب جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں نا وہ اپنے طور پر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں جتنے میں نے الفاظ آپ لوگ کو بتائیں ان کے بیٹھ کے ماضی بنائیں مزارے بنائیں جتنی پریکٹس کریں گے کہ اور زیادہ آپ کا ذہن اس سے کھلے گا تو پریکٹس پہ کوئی پابندی نہیں ہے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے تو جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہو رہا ہے وہ مارے گی نائی لیل بڑا جتنی پریکٹس کریں گے